محمد شاہین حسین اسلام آباد سے پوچھتے ہیں اگر کسی بندے نے مرہوم والدین کے نام کی قربانی کی تو اس جانور کے گوشت کو گھر میں کھایا جا سکتا ہے یا اس گوشت کو کھانا جائز نہیں ہے محمد شاہین صاحب جب عصال سواب کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک والدین نے وسیعت کی تھی کہ بیٹا میری وفات کے بعد آپ نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے اگر یہ وسیعت کے بعد قربانی کی جائے تو اس قربانی کا گوشت خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے وہ غرباء کو فقراء کو دینا ضروری ہے اور اگر انہوں نے وسیعت نہیں کی بیٹا ویسے والدین کا حق سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے میرے ساتھ وفا کیے مجھے اس مقام تک پہنچایا ان کے نام کی از خود قربانی کرتا ہے والدین کی وسیعت نہیں ہے تو پھر یہ عام قربانی کی طرح ہے اسے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور خود استعمال کرنا چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں وسیعت ہو تو سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے وسیعت نہ ہو تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ بھی کر سکتے ہیں